اروسہ بہت گمسم سی رہنے لگی ہے کچھ بتاتی بھی تو نہیں کہ ایسا ہوا کیا ہے جو اچھانک مجھے لگتا ہے مجھے ولید سے بات کرنے چاہیے لیکن وہ میرا فون ہاں مجھے اروسہ کے فون سے بات کرنے چاہیے اروسہ شاور لینے گئی ہے مجھے اس سے پہلے وہ باہر آئے ولید کو کال کر لینے چاہیے اروسہ کے نمبر سے والید والید بیٹا دیکھو فون خروسہ یہ میرے بیٹے کو بھی بھی کر رہی ہے ہیلو بیسے تم سے زیادہ ڈھیٹ اور بے شرم نڑکی میں نے نہیں دیکھی کیا چاہتی ہو میرے بیٹے سے ہاں تمہیں کیا لگتا ہے وہ نرم پر جائے گا ایک چور مکار کو واپس لے لے گا میری ایک بات غور سے سن لو تم اروسہ تم اب میرے گھر میں کبھی نہیں آوگی نہ وہ ماف کرے گا اور نہ میں اور ہاں ایک اور بات بھی بتا دوں اگلے ہفتے میرے بیٹے کا نکاح ہے سمجھ آئی تمہیں اس لئے دوبارہ غلطی سے بھی میرے بیٹے کو مت فون کرنا ورنہ ای سویر میں تمہارے گھر آکر تمہارا ایسا حشر کروں گی کہ تم زندگی بھار یاد رکھو گی گریٹ مام اپنے ہاں سے جلدی سے نہیں کر دیں آجا یہ کیا ملیت نے تو اروسہ کی کول پر اسیم نہیں کی میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ صرف میری کول ہی نظر انداز کر رہا ہے اور اس نے یہ کیا کیا فون بابی کو دے دیا بابی نے تو میرا دلی نوش ڈال رہی شاید شاید اروسہ کو ولید کے نکاح سے متعلق خبر مل گئی ہے جب ہی وہ اتنی پریشان اور اتاس ہے شایدی